بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ایک نیا سیشن شروع ہونے جا رہے ہیں اور ایک نئی سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے فزکس کے لیکچر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں مگر ایک اور سیریز کی ضرورت تھی اس کی ضرورت آج سے کموں بیش پانچ یا چھ سال پہلے مجھے محسوس ہوئی مگر میری کمزوری ہے کہ میں اس کمی کو پورا نہ کر پایا اس وقت اسی طرح کلاس ہمارے پاس بھری ہوئی تھی جمعہ کا دن تھا میں نے ستر کے قریب سٹونز تھے اور ان سے کہا کہ جناب آپ میں سے کوئی ایک بچہ ستر میں سے باہر آ جائے اور آگر حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� ایک یا دو عیسائی تھے مجھے اس وقت بڑی پریشانی اور دکھ ہوا کہ ستر میں سے ایک بھی مسلمان سنڈر جو ہے وہ باہر آ کر آپ کے متعلق کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہ تھا اور زائر سی بات ہے اس کی وجہ ہم ہیں ہم اساتذہ اور ہم والد ہیں ہم نے اس متعلق بچوں کوئی رہنمائی کرنا چھوڑ دی اور اس میں کسی قدر حصہ ان علماء کا بھی ہے جنہوں نے انتشار پسندی کو ہوا دی اور اصلاح کو چھوڑ دیا میں سب ہی کو اس میں ہائی لائٹ نہیں کر رہا آپ جانتے ہیں کہ جب نام ایسے لیا جاتا ہے تو وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو لا پروہی برت رہے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ پھر ہمارے معاشرے کی تباہی نکلتی ہے دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وعالی عالی وحصہابی وسلم کے متعلق کہ آپ آپ کی جو زندگی ہے وہ نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا آ جائیں آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے مثال ہے اب اگر میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھانے کے لیے کوئی مثال آپ کے سامنے نہ رکھوں ہو سکتا ہے آپ کو پانچ فیصد سمجھ آئے یا دس فیصد سمجھ آئے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بات کو سمجھانے کے لیے ایک اگزیمپل آپ کے سامنے پٹ کر دیں تاکہ آپ کو وہ بہتر انداز میں سمجھ آ پائے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں راہ راست پر چلانے کے لیے ایک اگزیمپل اپنے حبیب کے صورت میں ہمیں سونک دی اب ان کی زندگی جو تھی ان کا متعلیہ کرنا پڑھنا آدیس کا متعلیہ اور ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح یہ تب ہمیں راہ راست پر لے کر چل سکتی تھی مگر افسوس یہ ہے جس طرح میں نے آپ سے ایک دو دن پہلے پوچھا تو چند ایک سونس کے علاوہ کسی نے بھی ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہوا وقت نہیں ہے کتب نہیں ہے والدین نہیں بتاتے اساتذہ ٹائم نہیں دیتے تو اب وہ ٹائم ہے کہ ہم ہر جمعہ تھوڑا سا وقت نکال کر ایک سیریز کو لے کر چلیں اور تھوڑا تھوڑا اس کو ڈسکس کرتے چلے جائیں اچھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ستر کے قریب سٹورنٹس تھے مسلمان تھے اور کوئی باہر نہ آیا میرے ذہن نے کلک کیا کہ میں عیسائیوں کو بھی چیک کر لوں مسلمانوں کی حالت تو میں دیکھے بیٹھا تھا میں نے وہاں پر ایک سٹورنٹ کو بلایا تو بیٹا آپ باہر رہیں اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بات کریں وہ اٹھا اور فوراں آ کر کھڑے ہو کر بولنا شروع گیا جو ان کی کتب کے مطابق ان کا بیان تھا تو وہ بات کر رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان کے موجزات تھے فلاں فلاں موجزات تھے سیکنڈ لاس نبی تھے آپ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے بعد آپ کے آخری نبی آئے ہیں میں نے پوچھا تمہیں یہ سب کس نے سکھایا اس نے کہا مجھے میرے والد نے بتایا حوصلہ دیا ہے اس کے والد نے اسے تو یقیناً اس میں ہماری کمزوری ہے ہم مانتے ہیں اس چیز کو مگر اس نلائکی کو اس کمزوری کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا کچھ عرصے بعد کچھ سالوں بعد آپ سٹیڈنٹس ٹیچرز ہوں گے اور آپ سٹیڈنٹس والدین بھی ہوں گے تو اہد کر لیں آج کے دن سب سے پہلے آپ کا بچہ اس عمر کو پہنچتے پہنچتے اپنے نبی سے نہ آشنا نہیں ہوگا وعدہ کرتے ہیں کرتے ہیں وعدہ آپ اپنے نبی سے ان کا تعرف کروائیں گے تاکہ کل آپ کا بچہ انہیں روزہ حشر میں بھی پہچان سکے اور قبر میں بھی بتا سکے کہ میرے نبی کون تھے جب تک ہم جانیں گے نہیں تب تک محبت ہوگی کیسے محبت کے لیے جاننا تو ضروری ہے جب تک کسی شخصیت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو محبت کیسے مکمل ہوگا اس لیے میں سلسلے کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا اب اس سلسلے کو شروع کرنے کے لیے کوشش تو میری یہ ہوگی کہ میں اس کو بالکل مختصر انداز میں بیان کرتا جاؤں چھوٹے چھوٹے سیشنز میں تاکہ یہ جلد سے جلد مکمل ہو پائے کیونکہ اگر اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو نجانے کتنے سیشنز گزر جائیں اور حبیب کا ذکر جو ہے وہ اس کا حق ادا نہ اپائے پورا ہونے کا لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو مختصر انداز میں بیان کرتا چلا جاؤں اگر میں اس وقت کا ذکر کروں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصہابی وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت انسانیت جہنم کے یا تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی ہر طرح کی خرافات عرب میں موجود تھیں غریبوں کا حق مارا جاتا جتیموں کا مال چھین لیا جاتا کمزوروں پر ظلم ڈھائی جاتا کوئی ایک خاص کوئی حکومت نہیں تھی کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا کوئی ایک خاص قانون نہیں تھا اور حالت یہ تھی ظلم کی خاص طور پر غلاموں کی کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے پوچھے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتا کہ میری آقا کا جوتا گرم ہو رہا ہے تو بعض اوقات اسے اس بات پر بھی سزا ملتی کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں یہ بقاعدہ بات میں نے پڑھی کہ اس حد تک ظلم جو تھا وہ راسق ہو جو کہا تھا اور غلاموں کی حالت جانوروں سے بتر تھی جانوروں کی تو پھر قدروں کی مت تھی اور غلام ایسے ہی بکتے تھے جیسے ابھی بکرائید آنے والی ہے اور آپ منڈیوں میں جانوروں کو بکتا ہوا دیکھیں گے آپ بکرہ لینے جاتے ہیں اسے چلا کے دیکھتے ہیں اس کے پاؤں دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں اس کا سر دیکھیں گے اس کو اٹھا کر دیکھیں گے وزن ہے کہ نہیں ہے انسانوں کو بھی ایسے چلا پھرا کے دیکھ کر تو خریدا جاتا تھا ایسے مل لگایا جاتا تھا انسانوں کا یہ تو اسلام تھا جس نے آگر کہا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلا ہو جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تو تھے کہ ان کی خادمہ جو ہیں وہ ان پر پنکھا ہلا رہی ہیں اور آپ سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں تو وہ ہلاتی ہلاتی ان کی آنکھ لگ گئی آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے اسے ڈانٹا نہیں آپ نے اس کو مارا نہیں آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی کیونکہ اسلام آ چکا تھا آپ نے وہی پنکھا اس کے آج سے لیا اور اس پر ہلانا شروع کر دیا یہ تھی اسلام کی داگر یہ تھی میرے نبی کی تربیت اور یہ تربیت کا ہی اثر ہے کہ آج بھی دنیا میں ان کے نام لیوا اور ان پر جان فدا کرنے والے موجود ہیں تو عرب میں اس وقت بہت بری صورتحال تھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے کوئی شروع سے دفن نہیں ہوتی آ رہی تھی اس کے پیچھے بھی ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں معاشرے کے اندر اور زیادہ بدنام ہو گئی اور پھر کچھ لوگوں نے قسم کھا لی کہ ہمارے ہاں جتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی ہم اسے دفن کریں گے اور پھر ایک رسم چل پڑی عرب معاشرے کے اندر جس بچی کو اس کے باپ نے دفن کرنا ہوتا تھا نا جب وہ پیدا ہوتی پتا چلا جی بچی پیدا ہوئی ہے ان کے گھر میں سب سے پہلے تو سوگ ہوتا تھا لوگ افسوس کروانے آتے تھے کہ جار اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے آج اگر کوئی بچی پیدا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس کو رحمت دی ہے رحمت دی ہے میرے گھر میں رحمت پیدا ہوئی ہے میرے دو بچے ہیں ان میں سے پہلی بیٹی تھی جب وہ میرے ہاتھوں میں آئی تو یوں لگا جیسے اللہ تعالی نے دنیا سمیٹھ کے میرے ہاتھوں میں تھما دیئے میں اتنا خوش خسمت اللہ تعالی نے اتنی بڑی مہربانی میرے اوپر کر دی تو اس وقت سوگ یا تک دکھ ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے اور جس بچی کو باپ ارادہ کر لیتا کہ اس کو میں دفن کروں گا پھر اس کو کچھ سالوں تک اچھا کھلایا پہنایا جاتا بہت خیال رکھا جاتا اس کا اور جس کے بارے میں باپ یہ فیصلہ کر لیتا کہ اس کو دفن نہیں کروں گا اس کا برا یہ آل ہوتا اس کو پہننے کے لیے وہ خراب سا لباس کھانے کے لیے کوئی ٹھیک سے مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ جانوروں والی زندگی گزارتی تھی بچاری اسی طرح ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بیٹھے مجھے اب نام ان کا یاد نہیں ہے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بہت بڑا ایک گناہ ہے کیا گناہ ہے بتا نہ پائیں جب ہمارے نبی نے اسرار فرمایا تو بتانے لگے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی بڑی خوبصورت تھی اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس کو دفن کروں گا یا رسول اللہ میں نے اس کو اچھا کھلایا پہنایا کچھ سال وہ آہستہ آہستہ چلنیا شروع ہو گئی میری انگلی تھام کر چلتی تھی بیٹیوں کو تو ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے باپوں کے ساتھ تو پھر جب میں کچھ عرصہ گزرا تو میرا ارادہ نہ تبدیل ہونے لگا کہ میں اسے نہ دفناؤں تو مجھے گھار والوں نے اہل علاقہ نے تانے دینا شروع کر دی ان تانوں کے ڈر سے میں نے ایک دن اسے ساف سترہ لباس پین آیا اور ساتھ لے کر چل پڑا میں اسے ایک گمنام علاقے میں لے آیا خالی جگہ پر لے آیا زمین کو کھودنے لگ گیا کیا محبت تھی اس بیٹی کی اس نے باپ کو کام کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہو گئی میں زمین کھود رہا ہوں وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی ہے اسے کیا علم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس نے مٹی کھودتی جا رہی ہے نکالتی جا رہی ہے میں مٹی کھودتا جا رہا ہوں جب گڑا مکمل ہو گیا میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور اس گڑے میں ڈال دی وہ رونے لگ گئی میں مٹی ڈالنے لگ گیا وہ چلاتی رہی میں مٹی ڈالتا رہا کیا وہ پکارتی نہیں ہوگی کہ میرا کیا قصورت ہے میں نے دیکھا ہی اس دنیا میں کیا تھا میں تو جوانی کی حد تک نہ پہنچ آخر گناہ کیا تھا کہ مجھے یوں دفنا دیا گیا اور میری سانسوں کو دبوچ لیا گیا یا رسول اللہ میں نے اسے دفن کر دی اس کی چیخیں دبتی دبتی تھم گئیں مجھے آج بھی اس کی چیخیں سنائی دیتی ہے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی آنسوں کے کترے دکھائی دیتے تھے کیا دور تھا وہ تباہی کا جب اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کو ہمارے پاس بھیجا اور آج ہم اس روشنی سے دور ہو گئے ہمیں آج پھر ضرورت ہے اس روشنی کی طرف لوٹنے اور اس راہ پر چلنے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ قوموں کو سرفرازی اور بلندی تبی دیا کرتا ہے جب قومیں قرآن پر عمل پیرا ہوتی ہیں اور جب ہم قرآن پر عمل پیرا تھے جب تک تو دنیا میں ہمارا سکہ چلتا تھا جب تک ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا تھے تو دنیا ہمارے آگے جھکی ہوئی تھی ہم فتح یاب تھے یہ سب شکست خوردہ تھے جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا آج ہم سے زلیل کوئی نہیں آج ہم سے تباہ حال کوئی نہیں آپ دیکھیں فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں باقی مسلم و مالک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے اسلام کے مطابق زندگیوں کو گزارنا چھوڑ دیا تو خیر آج ہمارا یہ انٹرو ہی تھا انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو ہم یہ پڑھیں گے دیکھیں گے اور جانیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کے والدین کریمین اور اس وقت کے دور کے حالات کیا تھے تو انشاءاللہ ہم تب مکمل کریں گے آج کے لیے والسلام